آپ نے اس کا نام سنا ہوگا ایک عالمی شورتی آفتہ ایک بہت بڑے ہمارے دین اسلام کے دعائی اور بہت اللہ کی نیک بندے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظتیں فرمائے ان کے چہرے کو ان کے جسم کو اللہ پاک جو ہے وہ تمام شرور سے محفوظ رکھے ہمارے دینی بھائی حضرت یوسف اسٹس حفیظہ اللہ تعالی و ورہو یہ امریکن ہے یوسف اسٹس بڑے ہو چکے ہیں اب بہت مخلص دوستوں اللہ کی دین کیلئے اخلاص جو ہے نا یہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں دو تین چیزیں اللہ کا دین کا اخلاص کھا جاتی ہیں آپ مجھ سے شاید اختلاف کریں لیکن اختلاف مت کیجئے گا گھر پہ بٹھ کے سوچے گا ایک تو خاندان آبا و اجداد کی تقلید دوسرا مسدقوں کا اور تنظیموں کی محبت یہ آپ کے اخلاص کو پانی پھر دے گی آپ کے اخلاص کو محدود کر لے گی ناراض نہیں ہوئے گا یہ بات حقیقت ہے اسی لئے حکم دیا گیا کہ ولا تفرقو ایک ہو جاؤ الگ الگ مت ہو تو یوسف اسٹس حفیظہ اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ میرے جو ان کی جو والد صاحب تھے نا یہ ایک بہت بڑے عیسائی عالم تھے اور وہ تھے چرچ کے بڑے پادری تھے انہوں نے کہا کہ جی بڑی تفصیل بتائی ہمارے پاس ایک مسلمان کام کرتا تھا کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ڈرتے تھے ایک مسلمان آگیا تھا کام کرنے کے لیے تو مجھے میرے والد نے بتایا کہ مسلمان کام کرنے آئے تو میں ڈر گیا کہ اب تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس تلوار لگیوی ہوگی اور وہ جنہوں اوپر امامہ باندھا ہوگا اور اب مجھے دیکھتے ہی میری گردن کار دے گا جو نقشہ مسلمانوں کا یورپ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ اس کو پھیلائیا گیا ہے یوسیو بیشنس کہتا ہے کہ پھر میں نے ملاقات کی تو میرے ایک دوسرے دوسر کے ساتھ میری ایک باتچیت ہوتی رہی تسلیس پر ٹیڑنٹی کے عقیدے پر تو کہتا ہے کہ ہم دونوں جو نا یوسیو بیشنس کہتا ہے میں اور وہ ہم دلوں فس جاتے کہ ہم یہ ون پلس ون پلس ون اس اکلے تھری ہوتا ہے پھر ون کیسے ہو گیا ہے ایک جمع ایک جمع ایک جمع تین تو کہتا ہے میں بھی سوچتا تھا کہ یار ایک جمع ایک جمع ایک جمع ایک کیسے ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان جو تھا وہ اپنے دین کو جانتا تھا نمازی تھا یوسیو بیشنس بیان کرتے ہیں کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتا کہ ہمارے دین کے اندر اس کا ایک اللہ تعالیٰ کے ایک تصور موجود ہے جو آپ کی عیسائیت بھی نہیں ہے تو وہ بتا تھا کہ وہ کیا تصور ہے کہا کہ قلو ہو اللہ احد اللہ سمد لم یالید ولم یولد ولم یکل لہو کفو ونعد اس سے کہا کہ یہ تو بڑا زبر اس تصور ہے کہتے کرتے 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 ہم لوگ چڑ جاتے تو وہ مسلمان بھی آتا تو ایک دفعہ اس مسلمان نے کہا یوسیو اسٹس کو کہ ایک دفعہ آپ بھی ہماری مزید آ جائیں کہتے ہیں کہ میں قریب تو بہت ہو چکا تھا تو یوسیو اسٹس حفیظ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ مسجد چلا گیا اور ان سے پہلے ان کی بیوی گئی مسلمان ہوئی ان سے پہلے ان کی بیوی مسلمان ہوئی یوسیو اسٹس کہا کہ بتا نہیں بیوی کہاں گئی وہ مسلمان ہوگئے کہتے ہیں میں نے پھر ان کو لے گیا وہ مسلمان کہتے ہیں میں ان کو لے گیا یوسیو اسٹس کہتے ہیں جب میں مسجد گیا جب مسجد کا حال دیکھا میں نے توحید سنی میری تو قویل پلٹ گی اوپر چلا تھا عیسیٰ بن کے اترا دو مسلمان بن کے پورا اپنا میں نے ایک ان شورٹ آپ کے سامنے یہ سٹوری بیان کی ہے یہ کہانی ورنہ آپ جو ہے وہ ویکی پیڈیا پر سرچ کر سکتے ہیں کہ یوسف اسٹس کا جو ہے وہ یہ دیکھیں یوسف اسٹس کی جو ہے وہ تصویر دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ مخد اخلاص کا پیکر جی اخلاص کے پیکر رہی ہے آپ نے دیکھا ہے ان کو اللہ جانتے ہیں آپ کو دوستو دین اسلام کیلئے اخلاص آپ کو نظر آ جائے گا اور پھر آپ کو پتا ہے ڈاکٹر زاکر نیک تو معروف بہت زیادہ ہیں لیکن معاف کیجئے گا ان کا کام بھی ان سے کم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ تعالی چار چینلز چلا رہے ہیں ان کے جو ہے وہ چار سے زیادہ چینلز ہیں اور کیا کرتے ہیں آپ امریکہ کے اندر جو ہے وہ اسٹال لگاتے ہیں قرآن مجید ہوتے ہیں فری تقسیم کرتے ہیں فری تقسیم کرتے ہیں قرآن مجید چینلز چل لیں ریڈیو اسٹیشن چل لیں مسلمانوں کے اور کیا ہے کوئی مذہب کوئی مسلک کوئی فرقہ کوئی جمعت نہیں ڈائریکٹ دین اسلام آپ اسلام کیا کرتے ہیں آپ اسلام کیا کرتے ہیں اسلام کبول کرتے ہیں دین اسلام میں کتاب دے دے دی امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر